وارث کون ہوتا ہے پہلے تو اس کو سمجھ لیں کہ وارث وہ شخص کلاتا ہے جو مرہوم کے انتقال کے وقت جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے اس کے انتقال کے وقت جو زندہ ہوں اس کو وارث کہیں گے اور جو اس سے پہلے انتقال کر گیا وہ وارث نہیں ہے لہذا کسی شخص کے چار بیٹے ہیں ایک بیٹے کا انتقال باپ کی زندگی میں ہوا اور پھر باپ کا انتقال ہوا تو اس کے جو تین بیٹے ہیں انہی کو حصہ ملے گا اور بھی جو بیٹے بیٹیاں ہیں دیگر وارث لیکن جو بیٹا باپ کی زندگی میں انتقال کر گیا ہے اس کا حصہ نہیں اب ایسی صورت میں کرنا کیا چاہیے ایسی صورت میں والد کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر اس کی زندگی میں اس کے بیٹے کا یا کسی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ شادی شدہ تھا آگے اس کے بچے بھی ہیں تو اسے چاہیے کہ ان کے لئے کچھ وسیعت کر جائے ٹھیک ہے کیونکہ وارث تو نہیں بنیں گے وہ جانتا ہے کہ میرے اور بھی بیٹے ہیں ان کے موجودگی میں میرے پوتا پوتی جو مرہوم بیٹے کی اولاد ہے وہ وارث نہیں بنیں گے ایسی صورت میں علماء فرماتے ہیں کہ انہیں چاہیے دادا کو کہ اپنے پوتے پوتیوں کے لئے کچھ وسیعت کر جائیں کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ اور وسیعت جو ہے تہائی مال میں سے کی جا سکتی ہے یا تو زندگی میں نام کر جائیں اور شریع رہنمائی لے کے مکمل قبضہ دے دیں یا پھر ان کے لئے وسیعت کر جائیں لگا کہ دونوں چیزیں نہ کی نہ ان کے نام کی یا شریع طریقے سے دیا نہ وسیعت کی اب ظاہرے بعد میں نہیں ملے گی اگر جو برسہ ہیں وہ باہمی رضا مندی سے دینا چاہیں تو ان کا دینا یہ احسان ہوگا انہیں بطور احسان کو دینا بھی چاہیے کہ قرآن میں بھی اس کا حکم ہے کہ جب تقسیم کرنے لگو کچھ آ جائیں لوگ عزیز و اقارب آجے ہیں انہیں بھی کچھ دو تو مستحب ہے کہ جو وارث نہیں بن رہے تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دیا جائے لیکن شریع طور پر دینا لازم نہیں ہوگا